حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ منمت مانگتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پر لہا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دوں گی اور مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں ہم اپنی رحم و مائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل غلاموں کو بٹھائے اونٹ پر جو خود چلے پیدل ہم ایسا رحم و مائی رکھتے ہیں وہ سلطان رکھتے ہیں اور کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر کمی آنے نہ پائے حوصلوں میں اس لیے اکثر ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود توفان رکھتے ہیں ہم اپنی کشتیوں کے پاس خود توفان رکھتے ہیں اور وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان ڈٹھتے ہیں برادران اسلام عزیزان ملت برادران وطن جیسا کہ مجھے پتا چلا آج کے اس جلسے کے اندر جہاں پر مسلمانوں کے ایک بہت بڑی جماعت چند شاہی کے نوجوان بزرد مرد عورت پچھے بھوڑے سب تشریف رکھتے ہیں وہیں ساتھ ساتھ آپ کے علاقے کے محبوب مکھیا جو ہمارے پرادران وطن ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اس منظر کو دیکھ کر کبھی منظر بھوپالی نے کہا تھا وہ شیر مجھے یاد آتا ہے کہ رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں رام سنگھ شیر خان کہتے ہیں دو بدن ایک چاند کہتے ہیں اور آج جو بیٹھے ہیں مل جل کے ہم یہاں اسی کو ہندوستان کہتے ہیں اسی کو ہندوستان کہتے ہیں ماشاءاللہ میں تو سمجھ رہا تھا شاید آپ لوگ پھننے پڑ گئے ہیں آتے جاتے رہیے گا اچھا لگے گا اور جو لوگ اس ملک میں نفرت کی بات کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس ملک میں چاہتے ہیں کہ فتنہ ہو فساد ہو اکثریت اس ملک میں اس شخص کی ہے جو پیار محبت امن کو پسند کرتے ہیں اسی لیے میں ان سے کہتا ہوں کہ محبتوں سے بھرا یہ جہان دے دیں گے محبتوں سے بھرا یہ جہان دے دیں گے زمین چیز ہے کیا آسمان دے دیں گے اور ہمارے شہر میں نفرت کی بات مت کرنا ہم ایک تا کے لیے اپنی جان دے دیں گے ہم ایک تا کے لیے اپنی جان دے دیں گے برادران اسلام ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے دو چھوٹی چھوٹی آیت تلاوت کی ہے میرے دوستو آج کا یہ جلسہ تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منقد ہوا ہے میں دس سے پندرہ منٹ میں اپنی گفتگوں کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی رب حبلی من الصالحین آپ اس آیت کریمہ کی تفسیر کو دیکھئے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ یہ منمت مانگتی ہے کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پر لہا ہے جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دوں گی اور مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اللہ تعالی نے جب جب بلادت ہوتی ہے تو اس مریم علیہ السلام کی والدہ ایک لڑکے کے بجائے لڑکی کو پیدا کرتی ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کہتی ہے وَلَيْسَ زَكَرُكَ الْأُمْسَا کہ اے اللہ لڑکہ اور لڑکی میں فرق ہوتا ہے میں نے یہ منمت مانی تھی کہ اگر بچوں بچہ ہے جب یہ پیدا ہوگا اسے میں اللہ کی عبادت کے لیے اور مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے خاص کر دوں گی یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی اب کیا ہوگا بالآخر انہوں نے منمت مانی تھی اس منمت کو پورا کیا اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی عبادت کے لیے اور مسجد اقصہ کی خدمت کے لیے وفت کر دیا ایک آیت کو آپ یہ دیکھیں اور دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی رب حبلی من السالحین حضرت عبراہیم علیہ السلام بلہاپے کو پہنچ گئے ہیں گھر میں کوئی اولاد نہیں ہے دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے نیک سالے اولاد اتا فرما دیجئے اللہ تعالی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور آپ کے گھر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بیٹا پیدا کر کے دیتے ہیں ٹھیک اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام بلہاپے کی عمر کو پہنچ گئے گھر میں اولاد نہیں دعا کرتے ہیں رب لا تظرنی فردو وانت خیر الوارثین کہ اے اللہ آپ مجھے تنہا مت چھوڑیے میرا کوئی وارث بنا کر بھی دیجئے اللہ تعالی حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بیٹا بنا کر پیدا کر کے دیتے ہیں اے میرے مسلمانوں اے میرے نوجوانوں ان تینوں آیتوں آیت کریمہ کی تفسیر میں کے اندر میں نہیں جانا چاہتا ان تینوں آیت کریمہ کا خلاصہ مفسرین نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک سچا پکا مسلمان وہ ہے دین کا صحیح پیروکار وہ ہے صحیح معنوں میں اسلام کو فولو کرنے والا وہ ہے جو اپنی اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اپنی اولاد کے لئے دعائیں کرتا ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک سچا مسلمان وہ ہے دین کا صحیح پیروکار وہ ہے اسلام کا سچا فولوور وہ ہے جو اپنی اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لئے دعائیں کرتا ہو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب حبلی من الصالحین اللہ نے نبی بیٹا دیا زکریہ علیہ السلام نے دعا کی رب لا تظرنی فردو وانت خیر الوارثین اللہ تعالی نے یحیاء علیہ السلام کی شکل میں نبی بیٹا دیا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی رب انی نظر دلکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت سمیع العلیم اللہ تعالی نے ان کی والدہ کی دعا کو قبول کیا حضرت مریم علیہ السلام کو ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمایا اے میرے موجم مومنوں اے میرے مسلمانوں اے میرے نوجوانوں آپ اگر یہ چاہتے ہیں ہمارا گھر جنگ بنے آپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد کامیاب ہو آپ یہ چاہتے ہیں ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی تھندک بنے تو آپ کو یہ فارمولہ اپنانا پڑے گا کہ اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد تو اپنی اولاد کے لیے آپ کو دعائیں کرنی ہیں کرنی چاہیے اور ہر ایک اولاد کو ہر ایک ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے کرنی چاہیے لیکن اس سے پہلے ایک والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ اولاد کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے دعائیں کریں آج لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں بلکہ بددعا کر دیتے ہیں بچوں نے نافرمانی کر دی بچے باپ مہان نہیں رہے بچے نافرمانی کر رہے ہیں ماں باپ بددعا دے دیتے ہیں ایک واقعہ سنیے اور اپنے ذہن و دماغ کو صاف کیجئے حضرت عبداللہ ابن مبارک علی الرحمہ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے ایک باپ آتا ہے اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے اور شکایت کرتا ہے اے عبداللہ ابن مبارک علی الرحمہ یہ میرا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے میری باپ نہیں مانتا میری نو نے اپنے بیٹے کو نافرمان بننے سے پہلے ہی اسے نافرمان بنا دیا تجھے آقا کا وہ فرمان یاد نہیں جو آقا نے کبھی ارشاد فرمایا تھا لا تدعو علا انفسکن اپنے آپ کے لئے بددعا مت کرو لا تدعو علا اموالکن اپنے مال کے لئے بددعا مت کرو لا تدعو علا اولادکن اپنی اولاد کے لئے بددعا نہ کرو ہو نہ ہو ہو نہ ہو یہ جملے اس وقت نکل لے ہو جو قبولیت کی گھری ہو اور اللہ تعالی اس بددعا کو قبول فرما لے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کیا کہا ازہب ازہب چلا جا چلا جا تو نے اپنے بیٹے کو نافرمان بننے سے پہلے ہی اسے نافرمان بنا دیا ہے اے میرے نوجوانوں اے میرے مسلمانوں آج کا یہ جلسہ تعلیمی پیداری کے نام سے منعقد ہوا ہے آج کا یہ جلسہ جو منعقد ہوا ہے یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کرے جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرے اس کے لیے تربیت کا انتظام کرے اگر ایسا آپ نے نہیں کیا تو یہی بچے پڑے ہو کر جن بچوں کی بچپن میں پروریش نہیں کی جاتی ہے اچھی اچھی تربیت نہیں کی جاتی ہے جب یہ بچہ بڑا ہو کر کاروباری بنتا ہے ناپ پول میں کمی کرتا ہے جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے جھوٹ مولتا ہے دگا دیتا ہے فریب کرتا ہے مکر کرتا ہے یہ بچہ گلیوں میں جا کر نشنی بنتا ہے گنجنی بنتا ہے شراب پیتا ہے جوا کھیلتا ہے نجانے کن کن برائیوں کے اندر متطلع ہوتا ہے کسی کی زمین ہڑپ کرتا ہے کسی کی زمین کو غصب کرتا ہے کسی کے پیسے کو نوپ لیتا ہے کسی کا قتل کر دیتا ہے اس کے بعد معاشرہ ایک دوسرے سے شکایت کرتا ہے معاشرہ خراب ہو گیا سوسائیٹی خراب ہو گئی محلہ خراب ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ معاشرہ یہ محلہ یہ سوسائیٹی کوئی آسمان سے نہیں اتری ہے کسی درخت کے اندر سے نہیں نکلی ہے بلکہ یہ انسانوں کی اولاد ہے اس انسانوں کی اولاد کی بچپن میں تربیت نہیں کی گئی اچھی تعلیم کا انتظام نہیں کیا گیا یہی بچے پڑے ہو کر جھوٹ بول رہے ہیں نابطول میں کمی کر رہے ہیں زمین غصب کر رہے ہیں شرابی بن رہے ہیں نشیڑی بن رہے ہیں گنجری بن رہے ہیں جوا کھیل رہے ہیں پھر باپ شکایت درتا ہے کہ بیٹا بات نہیں مانتا میرے نوجوانوں میری ماں بہنیں یہاں کسرت کے ساتھ موجود ہیں بس ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا یہ واقعہ دو سے تین منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا بہت اہم واقعہ میرے دوستو جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے تو بچے کیسے بنتے ہیں اور جب بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو بچے کیسے بنتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ دو منٹ تین منٹ کے بعد دیکھیں گے ایک بزرگ گزرے ہیں خاجہ قدب الدین کاکی بختیار کاکی علی رحمہ اللہ کے بہت بڑے بلی گزرے ہیں پتا ہے میری ماں بہنوں غور سے آپ یہ واقعہ سننا جب یہ اللہ کے بلی اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تو ان کی ماں اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہے کہ اے میرے شوہر اے میرے سرتاج میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کی میں ایسی تربیت کروں گی ایسی تربیت کروں گی کہ صرف محلے والے نہیں صرف قصبے والے نہیں صرف اس ملک والے نہیں بلکہ پورا زمانہ اس بچے کی مثال دے گا کون کہہ رہا ہے ایک بیوی شوہر سے کہتی ہے مشورہ ہو رہا ہے کہ اے میرے شوہر اے میرے سرتاج اس بچے کی جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے ایسی تربیت کروں گی ایسی تربیت کروں گی کہ زمانہ اس کی مثال دے گا اے چنشاہی کے میری ماں بہنوں میرے ماں بہنوں میرے نوجوانوں آج کوئی ہے ایسی پیوی آج ہے کوئی ایسی بھو آج ہے کوئی ایسی پیٹی جو اپنے شوہر سے یہ مشورہ کرے اے میرے شوہر میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے آپ کی اجازت ہو اس بچے کی ایسی تربیت کروں گی ایسی تربیت کروں گی کہ زمانہ اور چنشاہی والے لوگ اس کے مثال دیں گے کوئی مشورہ نہیں کرتا کوئی پلاننگ نہیں کرتا کوئی پروگرام نہیں بناتا حضرت خاجہ خدبدین کاکی بختیار کاکی علی رحمہ کی والدہ اپنے شوہر سے مشورہ کر رہی ہے شوہر اجازت دے دیتے ہیں بچے کی پیدائش ہوتی ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے بچہ بولنے لگتا ہے بچہ چلنے لگتا ہے اب ماں تربیت کرتی ہے اے میری ماں بہنوں آپ اور سے سننا بچے کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے ماں بچے کو سکھلاتی ہے بیٹا سن بھری کائنات کو کھانا اللہ دیتا ہے تیرے باپ کو روپی اللہ دیتا ہے تیری ماں کو کھانا اللہ دیتا ہے پوری رزق پوری کائنات کو کھانا کھلانے والا روپی دینے والا رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے اے میرے بچے اگر تجھے بھی پھوک لگے تو تجھے اللہ سے کھانا مانگنا پڑے گا بچہ کہتا امی جان کس طرح کھانا ملے گا ماں سکھاتی ہے ماں تربیت کرتی ہے ماں کہتی ہے بچہ وضو کر مسلح پہ بیٹھ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا اللہ سے کہا اے اللہ پوری کائنات کو رزق دینے والا تُو پوری کائنات کو کھانا کھلانے والا تُو میرے باپ کو کھانا کھلانے والا تُو میری ماں کو کھانا کھلانے والا تُو اے اللہ میں بھی بھوکا ہوں مجھے بھی روٹی دے دے مجھے بھی کھانا کھلا دے جب تک یہ بچہ وضو کر کے مسلے پہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کھانا مانگتا تھا تب تک اس کی ماں کیا کرتی تھی جلدی سے روٹی پکا کر بغل والے کمرے میں رکھ دیتی تھی جب تک یہ بچہ وضو کر کے مسلے پہ بیٹھ کر اللہ سے روٹی مانگ کر دعا مانگ کر فارغ ہوتا ماں کے پاس آتا ماں سے کہتا امی جان ہم نے اللہ سے روٹی مانگ لی ہے روٹی کہاں ہے ماں کہتی کمرے میں جا کر ادھر ادھر تلاش کر کے دیکھ کہیں نہ کہیں تجھے روٹی مل جائے گی چونکہ ماں روٹی پکا کر رکھ دیتی ہے بچہ جاتا ہے تلاش کرتا ہے روٹی مل جاتی ہے اللہ کا شکر عدا کرتا ہے روزانہ کا یہی معمول ہے جب بچے کو بھوک لگے مضوع کرے مسلحے پہ بیٹھے اللہ سے مانگے اے اللہ پوری کائنات کو کھانا کھلانے والا تو اللہ مجھے بھی کھانا کھلا دے جب تک یہ بچہ دعا کرتا تھا تب تک اس کی ماں روپی پکا کر رکھ دیتی تھی روزانہ کا یہی معمول تھا ایک دن کا واقعہ ہے ایک دن کی بات ہے اس کی ماں ایک شادی میں چلی گئی پلوسی میں شادی ہو رہی تھی اس کی ماں شادی میں چلی گئی اچانک اسے یاد آیا کہ آرے آج میرا بچہ جب مدرسہ سے پڑھ کر اسکول سے پڑھ کر گھر آیا ہوگا وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کر اللہ سے روٹی مانگی ہوگی آج کیا ہوگا روزانہ تو روٹی پکا کر اسے مئی دیتی تھی جلدی جلدی لپکتے لپکتے وہ گھر کے طرف آتی ہے دوڑتے دوڑتے آتی ہے کیا دیتی ہے بچہ گہری نین سو رہا ہے بچہ گہری نین سو رہا ہے ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ وضو کر مسلح پہ بیٹھ اللہ سے روٹی مانگ کر کھانا کھا لے بچہ کیا جواب دیتا ہے مسلمانوں اے میری ماں بہنوں جواب اگر آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا بچہ کہتا ہے جب ماں کہتی ہے بیٹا اٹھ وضو کر مسلح پہ بیٹھ اور اللہ سے مانگ پھوری کائنات کو اللہ کھانا کھلاتا ہے بچہ جواب دیتا ہے امی جان ہم نے وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کر اللہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روٹی مانگ کر کھانا کھا لیا ماں حیرت میں پڑ جاتی ہے ماں تاجر میں پڑ جاتی ہے کہ آرے اسے روزانہ روپی پکا کر میں دیتی تھی آج اس کو روپی کس نے دی اسے یقین ہو گیا کہ اس بچے کے دل میں ہم نے اللہ کا جو یقین پیدا کیا اور اس بچے کی جو ہم نے تربیت کی ہے اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ ایک چار سال کا بچہ وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کر اپنے لئے آسمان سے زمین پر روٹی اتروا لیتا ہے اے چنسائی کے میری ماں بہنو اے میرے مسلمانو اے میرے نوجوانو آج ہے کوئی ماں ایسی تربیت کرنی والی آج ہے کوئی ماں ایسی پیٹھی ایسے اپنے بچے کی تربیت کرنی والی کہ بچے کو اس قابل بنا دے کہ بچہ وضو کر کے مسلح پہ بیٹھ کر اپنے لئے آسمان سے زمین پر روٹی اتروا لے ایک وقت کا یہی بچہ پڑا ہو کر وقت کا قطب بنا وقت کا ولی بنا جسے آج دنیا خاجہ خطبتین بختیار کا کی علی لحمہ کے نام سے جانتی ہے آج اگر پرسوں بعد اس کرسی پر پیٹھ کر چنساہی کی پستی میں اگر میں خاجہ خطبتین کا نام لے رہا ہو تو وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو ان کی ماں نے اپنے شوہر سے مشورہ کرتے وقت کہا تھا اے میرے شوہر اے میرے سلطاج اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کی میں ایسی تربیت کروں کہ زمانہ اس کی مثال دے گا آج زمانہ خاجہ خطبتین کا کی بختیار کا کی کا مثال دے رہا ہے اے میرے نوجوانوں اے میری ماں و بہنوں خدا کی قسم آج اسی تربیت کی ضرورت ہے آج اسی انداز میں تربیت کی ضرورت ہے جس دن ہم نے اس انداز میں اپنے بچوں کی تربیت کر لی خدا کی قسم آج بھی ہماری پستیوں سے خاجہ خطبتین کا کی علی رحمہ نکلیں گے آج بھی ہماری پستیوں سے خاجہ مہین الدین جشتی رحمت اللہ علی نکلیں گے آج بھی ہماری پستیوں سے آج بھی ہمارے گھروں سے اللہ کے پڑے پڑے ولی نکلیں گے اور اگر ہم نے تربیت ایسی نہیں کی اگر ہم نے یہ انداز نہیں اپنایا اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیا اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کا وہ انداز اختیار کیا جو مغربی تحصیل کا آج ہمارے گھروں میں اثر پڑا ہے موبائل دیکھ رہے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں فوہش گانے دیکھ رہے ہیں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اگر موبائل دیکھ کر بچوں کی پروری شو رہی ہے بچوں کو دودھ پلایا جا رہا ہے خدا کی قسم آپ کا بچہ دانسر بنے گا آپ کا بچہ نچنیاں بنے گا آپ کا بچہ نشنی بنے گا آپ کا بچہ گنجڑی بنے گا آپ کا بچہ فرما بردار نہیں ہو سکتا ہے تیرے ہوتوں پہ زمانی کی برائی کیسی تیرے ہوتوں پہ زمانی کی برائی کیسی ایک قطرے کی سمندر سے لائی کیسی اور اپنی بگڑی ہیوی اولاد پہ رونے والوں خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسی وما علیہ اللہ